جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسٹر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں آج کی جو بڑی سٹوری ہے وہی لہور کا جلسہ ہے ہر طرف اسی کی بات ہو رہی ہے اور کئی دنوں سے اس کا چرچہ چل رہا تھا پیڈیم کہہ رہی تھے ہم بہت بڑا یہاں پہ ایک جلوس لے کے آئیں گے لوگ لے کے آئیں گے اور منارہ پاکستان کو بھر دیں گے جبکہ حکومت پاکستان کا ایک اپنا موقف تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملتان والے فیڑ جلسے کے بعد بقول حکومت پاکستان کے اب ان کے لئے جلسہ گاہ بھرنا بڑی ایک بڑی بات ہوگی شاید یہ کام ان کے لئے آسان بھی ہوتا ہے اتنی ان پہ باتیں نہ ہو رہی ہوتی ہیں سب کے سب لوگ جو ہیں اس کے منارہ پاکستان کے طرف نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا مولانا خادم رزیوی صاحب جو ہیں ان کا جنازہ ہوا تھا تو بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آئے تھے اور کسی کو توقع نہیں تھی واقعی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں جنازہ پڑھنے آئے تھے لہٰذا ایک ایک اس کا بینچ مارک آپ کہہ سکتے ہیں سیٹ ہو گئے یا اگر عصد چولہ صاحب آپ ذرا پیچھے جائیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار دوہزار گیارہ میں عمران خان صاحب نے جو جلسہ کیا تھا وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا اور پورا لاکھوں کی تعداد میں لوگ جیسے کلیم کیا جاتے وہاں پہ موجود تھے کسی جگہ بھی جگہ وہاں پہ موجود نہیں تھے سو ان کے سامنے پی ایم ایل آپ نواز کہہ لیں پی ڈی ایم کہہ لیں ان کے لئے سب سے بڑا جو ٹیسٹ تھا اگرین وہ یہ تھا کہ کیا وہ عمران خان صاحب کے جلسے کو دوہزار گیارہ کو میچ کر سکیں گے یا اگرین جو وہاں پہ جنازہ گاہ میں لوگ آئے تھے جنازہ پڑھنے کے لئے ساری آئے تھے تو کیا اتنی بڑے نمبر میں کچھ لوگ یہ لاسکیں گے میرا تو یہ خیال ہے اور اس پہ بہت سار لوگ میرا خیال انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ اس پہ اگری کر رہے ہیں کہ جلسہ جو ہے وہ آج کوئی بہت بڑا کراؤٹ لانے میں ناکام رہا ہے وہ جو ان سے توقع کی جا رہی تھے لہور ان کا گھر ہے لہور ان کا گھر ہے اور مریم نواز صاحبہ بہر نکلی ہوئی تھی ہے کہ گلی محلے میں جا کے انہوں نے کنمیسنگ کی تھی اور سب کو انہوں نے بھلایا تھا کہ جلسے میں آئیں اور وہاں پہ میں لگ بھی رہا تھا لہوری کچھ ایکٹیویٹ بھی وہ اگرین اس میں ہوئے تھے تو میرا خیال یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد جتنا ان سے توقع کی جا رہی تھی وہ لوگ بہر نہیں نکلے سپیشلی جو لگ رہے ہیں لہور کے لوگ جو ہیں وہ بہر نہیں نکلے آپ کو جتنے بھی لوگ وہاں پہ نظر آتے موسیٰ یہ کہا جا رہا ہے شالکورٹ گوجرہ ورحملتان ڈیرہ غازی کان یا دیگر فیصلہ باج یا کچھ اس میں پی ڈی ایم کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے وہ لوگ گئے تھے آپ کو لہور کا کراؤڈ جو ہے وہ بہت کام نظر آیا ہے بلکہ اگر کہا جا اتنی تعداد میں لوگ تو وہ کہتے ہیں جی انار کلی میں رات کو نکل جاتے ہیں وہاں پہ کھانے شانے کھانے کے لیے تو سویس حوالے سے دیکھا جائے اب اس میں گیارہ پارٹی شامل ہیں بلاول بھٹو صاحب ہیں اس کے بعد مریم نواز صاحب ہیں پھر مولا فضل رمان صاحب ہیں آپ چلے کہہ سکتے ہیں باقی پی ڈی ایم کی پارٹیز کا اتنا ووٹ بینک نہیں ہے وہاں پہ لیکن ان کا تو ان کا ووٹ بینک تو بنتا تھا سپیشلی جو بہت سارے انہوں تیرہ کے قریب بتایا جارے سیٹیں جو انہوں نے جیتی ہیں وہاں سے لاہور سے اور جیسے شیر رشید صاحب کہہ رہے ہیں تیس چالیس کے قریب لوگ ساری ان کے ایمپیز ہیں اور اگر یہ پانچ 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 بندہ بھی لا سکتے اگر لا سکتے یہ تو بہت بڑا کراؤڈ ہونا تھا تو اس کے مقابل میں لاہوری جو ہیں وہ زیادہ کوئی اس پہ وہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے زیادہ جوش اور جذبے کا مظہرہ نیک ہے جس کی توقع مریم نواز صاحبہ کو تھی یا پی ڈی ایم کو تھی اور ان سے گلہ تو بنتا نہیں ہے پیپلز پارٹی سے کیونکہ پیپلز پارٹی کے تو ووٹ بینک نہیں رہا لاہور میں آپ کو یاد ہو کہ ان کو امیدوار جو تھے مجھے یاد ہے دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ میں ان کے دو دو تین تین چار چار ہزار باز امیدوار کے ووٹ بھی تھے ان کے نیشنل سمبلی کے سیٹس پہ لہٰذا یہ سارا جو شو تھا ساری جو پاور دکھانی تھی یہ مریم نواز صاحبہ نے دکھانی تھی اور کسی پارٹی کے کندوں پہ یہ بوجھ نہیں تھا اگر آپ کو یاد ہو کوئٹا میں آئے ہیں کوئٹا میں جلسہ ہوا تھا تو سارے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ دو لوگوں کے کندوں پہ تھی ایک اس میں مولان فضل عمان صاحب تھے اور دوسرے جو ہیں اس میں آپ کو یاد ہو اچھا زہی صاحب تھا سو انہوں نے بہت بڑا جلسہ کار دکھایا تھا سیم ہم نے کراچی میں دیکھا اس کا بلڈن جو تھا کراچی کا جو بلڈن تھا جلسے کا وہ ان پہ تھا یہ بلاول بھٹو پہ تھا انہوں نے انٹیئر سیند وغیرہ جہاں سے بسیں شسیں کر کے انہوں نے جلسہ گاہ کو بھر دیا تھا وہاں پہ لگتا تھا ایک بڑا کراؤڈ آیا تھا کراچی میں اب جو سارا چیلنج تھا جو بڑا چیلنج میرا کہلے مریم نواز صاحبہ کے کندوں پہ تھا اور وہ اس کو میٹ کرنے میں ان کے اگرین کرٹیکس کہہ رہے ہیں اور لگ بھی رہا ہے جو اس کا فٹیج آ رہی ہے کہ وہ شاید اس کو پورا نہیں کر سکیں اور لاہوری نے ان کو اس طرح کے رسپانس نہیں دیا جس طرح ان کا خیال تھا کہ وہ بہر نکلیں گی اب تک ان کا یہ دیکھا گیا تھا کراوڈ پولر کے طور پر وہ سامنے آئی تھی لیکن یہ وہ ہی کہنا پڑے گا لاہور میں وہ ٹھیک ہے ایک جگہ تھی اس میں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں جو جگہ ان کو دی گئی تھی وہ تو انہوں نے بھر لی تھی لیکن وہ تو ایک اس کا مقصود سا میرا خیال ہے ایک کو ڈیمارکیشن کر کے دی گئی تھی کہ یہ لیں جی انہوں نے وہیں پہ جلسہ کر رہے لیکن آئیے منارے پاکستان بھرنے والا جلسہ نہیں ہے سو میرا خیال ہے بڑا ایک ان کو سیٹ بیک پہنچ اگین پہنچ اب دوسرا اس کے پاس یہ تھا ان کے پاس مریم نواز صاحب کے پاس اگر وہاں پہ اتنی بڑی پریزنس نہیں ہے یہ لوگوں کی جس کی آپ توقع کرتے تھے یا ہونی چاہیے تھی پھر آپ اپنی سپیچ میں کوئی ایسی چیزیں لے کے آتے کہ تھوڑا سا جوش جذبہ کوئی نئی چیز لگتی لوگ اس سے انگیج ہوتے اور اس کو کمپنسیٹ کرتے جو لوگوں کی پریزنس ہی آپ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اپنے تقریروں سے تو مریم نواز صاحبہ کی وہ تقریر جو انہوں نے ملتاہن میں کی وہ بہت اگین اچھی تقریر تھی زیادہ پیشن کے ساتھ کی تھی زیادہ نئی چیزیں بتائی تھی وہی والی بات جیسے بتائی تھی کہ بندہ ایماندار ہے جو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے چیزیں وہاں بتانا شروع کرتے انہوں نے مجمع کو میرا یہ خیار ملتان والی تقریر جو تھی ان کی بہتر تقریر تھی پیشن کے ساتھ وگر کے ساتھ اس میں فلنسی بھی تھی اور پلس بہت سارے نئے اٹیکس جو تھے انہوں نے عمران خان صاحب پہ لانچ کیے تھے لہور والے جلسے میں آپ کو وہ بات ان کی نظر نہیں ہے وہی ان کے ریٹورک آپ اس کو کیسے ریٹورک جو تھے وہ ریپیٹ کی ہے کوئی نئی بات نہیں تھی وہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ایشو سے جن پہ تنقید کرنی تھی انہوں نے کی اور ساتھ میں کور کرنے کے لئے کہ لوگ یہ نہ سمجھے جلسے میں کام میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جناب کے ٹی وی چینلز کو تو ٹیلی فون جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے شوز میں کہنا ہے جناب کے بندے بڑے کام تھے جلسے میں زیادہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ خود بھی وہ دیکھ سکتی تھی ان کے حامی بھی دیکھ سکتے کہ بندے واقعی ان کے جلسے میں نہیں ہیں لہٰذا ان کی تقریریں اگر دیکھیں تو بلاوال بھٹو صاحب کی بھی ان کی تقریر اگر چاہے ان کا وہی مخصوص ٹیل ہے وہی کہا انہیں جہاں ہم اسلام آباد آ رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اب اس پی ٹیم کہہ رہی ہے ہم نرو نہیں دیں گے عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم نرو نہیں دیں گے پتہ نہیں کون کس ہے نرو مانگ رہا ہے کون کس کو دینے کی پوزیچر میں ایک چیز پہ دوسرا مولوفوظرمان صاحب جو ہیں جو میری بے سیسمنٹ تھی ایک دفعہ عمر مطین صاحب کے ساتھ میں نے اپنے شوز میں بات کیا تھی کہ ان کو جو سوٹ کرتا ہے اگر انہوں نے آنا اسلام آباد آنے جا انہوں نے اسطیفہ دینے تو ان کو جنوری کے انڈ یا فروری کا سٹارٹ ان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ مارچ کے جو ان کے ان کے وہاں پہ وہ سینٹک الیکشنز ہونے اصل تو انہوں نے سیبوٹیج کرنا ہے آ کے سینٹک الیکشنز کو اس سے پہلے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں پاکستان کا پلٹیکلی طور پر ترمائل اتنی زیادہ ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جو مطالبے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے ایک اب دوسرا چیز اس پر ایک اور آ رہی ہے جو ان کے کرٹیکس کہہ رہے ہیں کہ شاید مریم نواز کا جلسہ ہے یہ اس کو نکام کرانے میں نکام کرانے میں بات کر رہا ہوں جو کرٹیکس ان کے کہہ رہے ہیں سپیچلی فردوس حاشق عوان صاحب ایک میں سن رہا تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو جلسہ تھا لوگ نہیں ہیں وہ اگر اس میں شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز شریف صاحب کا بڑھا ہاتھ ہے کیونکہ لہور کا گارڈ وہ ہے انہوں نے شاید اپنے اپنے جو ورکرز سے اپنے پارٹی کے عددار ہیں جو بڑھ کی پوزیشنز میں ان کو انہوں نے ایکٹیویڈ نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ یہ باپ بیٹا نہیں چاہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ جو ان کی پالیسی سے ان کی سٹیٹیجی سے بلکل اتفاق نہیں کرتی کہ لہور یہ سمجھا جائے کہ مریم نواز جو ہیں وہ کراؤڈ پولر ہیں لہور جو ہے اب حمزہ کا نہیں رہا جا شباہ شریف کا نہیں رہا لہٰذا ایک ایک یہ تھیوری بھی دی جاری کیونکہ وہاں پہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شباہ جو ہیں ان کے پاس ہر ایک حلقے کہ انہوں نے نوکریں بھی دیئے ہیں لوگوں کے کام بھی کی ہیں ایک ایک بندے کو انہوں نے پرسنلی طور پر ابلیج کیا ہوا ہے اور جب بھی لہور سے کراؤڈ کو نکالنا تو حمزہ جو ہیں وہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں لیکن اس وقت حمزہ کیونکہ جیل میں ہیں اور اس کے ساتھ شباہ شریف صاحب بھی جیل میں ہیں لہٰذا لوگ جو ہیں وہ بہر نہیں نکلے تیسرا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب اگر ان کو بھی سمجھا جاتے کراؤڈ پولا رہے ہیں اب وہ بھی جلسے میں مجود نہیں تھے لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھے کہ شاید کہ نواز شریف صاحب ہوتے تو کراؤڈ کو زیادہ لے کر آ سکتے کہ بہت بڑا جلسہ یہاں پہ ہو اور مریم نواز صاحبہ جو ہے پوری پارٹی ان کے ہاتھ میں چلے جئے اور کل کو وہ بیٹھ کر فیصل کریں پہلے ہوئے بہت سارے ان کی باتیں نہیں مانتی اور جو لائن ہے یا ان کی اپروچ ہے بیانہ ہے جو وہ ان کا نہیں ملتا اگر اب یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آ جاتے تو پھر مریم نواز صاحبہ پورا پارٹی کا ریڈی کنٹرول مطلب بڑی حد تک وہ لے چکے ہیں کیونکہ باپ ان کا ایکزائیل میں ہے بہر ہے ملک سے ان کا چچا بھتیج ہے جو ہیں وہ آل ریڈی جیل میں ہے لہٰذا اس وقت سارے فیصلے جو ہیں وہ مریم کر رہے ہیں اب وہاں پہ اگر پانچ لاکھ کے قریب بندہ آ جاتا پھر تو مریم نواز صاحبہ نہیں کسی نہیں سننی تھی تو یہ بات ان کے کریٹکس کہہ رہے ہیں اب اگر اس میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے دوسری بات آتی ہے اس پہ کہ شاید موسم کا بڑا غلط انتخاب کی ہے پی ڈی ایم نے یہ وہ دین ہے دسمبر کی سردی اب آپ کو پتے بہت ساری سردی آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں جہاں ہم جنوری فروری میں لانگ مارچ کریں گے لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی بڑی میں سمجھ جو حیمت تھی جن لوگوں کی کہ سردی میں آئے ہیں چاہے وہ یہ حکومت کہہ رہے پانچ ہزار تھے یا پندرہ تھے یا دس تھے یا چالیس پچاس جتنے بھی تھے اس سردی میں بھی آنا میرا خیال ہے تھوڑا سا ان کا جو ورکر ہے کمیٹڈ ورکر آیا ہے اور ساتھ میں ورکر جو ہے میں رہا ہے لہوریوں کے لہوریوں پہ جو انہوں نے تنقید کی ہے انہوں نے محمود خانچکزائی صاحب نے وہ بھی ان کے اپنینٹس جو ہیں وہ بڑا اس کو سیریسلی لے رہے ہیں میں رہا ہے محمود خانچکزائی صاحب جو ہیں ان کا بیان ہے جو ٹوٹل اگر دیکھا جو پاکستانی ہماری ریاست اور ہماری حکومت ہو ہماری سوسائیٹی جو اس کے بڑا ہٹ کر رہے ہیں وہ خود کو شاید پاکستانی میں تو نہیں کہہ میں اتنی جورت رکھتا لیکن خود کو اخوانی زیادہ سمجھتے ہیں پاکستان کے نسبت جو بھی بات ان کے تقریر ہو جلسہ جلوس ہو ان کا مین فوکس جو اخوانستان اور اس کے انٹریسٹ ہوتے ہیں اس میں بری بات نہیں کہ اگین اخوانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چیز ہیں لیکن جب آپ یہاں کھڑے ہو کہ لہور میں کھڑے ہو کہ یہ کہیں گے کہ یہاں کا پنجابی جو ہے یا اگین یہاں کے جو لوگ تھے یہاں پر پورے خطے کے انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا سکھوں کا ساتھ دیا انہوں نے وہاں پختونوں اخوانیوں کا ساتھ نہیں دیا تو میرا کے لئے چیز یہاں بھی حضم نہیں ہوگی بہت سارے لوگوں کی کوئی ہسٹوری کے لئے طور پر اور اس میں بہت ساری چیز اخوانی جو ہیں وہ موسلی ہندوستان پہ آ کر انہوں نے حملے بھی کیے انہوں نے قبضے بھی کیا ان کی حکومتیں بھی چلتے رہے ہیں لہذا جو محکوم لوگ ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی میرا کے لئے اپنے حکوموں کے ساتھ نہیں ملتے ہو تو انہیں موقع ملے تو انگریزوں کے ساتھ مل کر جو بھی سکھ تھے انجین سنگھ بغیرہ انہوں نے جا کے اس کو فتح کیا بقیدہ انہوں نے پشاور کو کیا انہوں نے ٹرائی بلیریز کو کیا بلکہ قابل تک ان کی اگر یہ اس میں تریخ کی کتابوں لے کیا قابل تک جو ہیں وہ لہور دربار کو بقیدہ ہرجانہ دیتے تھے توان دیا کرتے تھے سو وہ ایک ایک ٹگہ وار ہمارے پختونوں اور پنجابی بھائیوں میں لگی رہتے ہیں کیونکہ وحد میرا خیال ہے پنجابی تھے جہاں رجیز سنگھ کی قیادت میں جنہوں جا کے پختونوں پہ انہوں نے کوئی حکومت کیا کچھ عرصے کے لئے میں اگوانوں پہ انہوں نے ان سے تمان لیتے رہے ہیں سو یہ ایک پرانا ہسٹوریکل لڑائی ہے جس کو اچھا کہ صاحب نے دوبارہ ہی کھڑے ہو اس کو ریوائیو کیا ہے اس کو بھی حکومت صاحب ایک سپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کو کرنے بھی چاہیے کہ اس کا اس کے پاس ایک اس کا ویک پوائنٹ آگیا ہے پی ڈی ایم کا لاسلی جو میرا خیال ہے زیادہ ٹیکس ہوتے جا رہے ہیں اگرچہ یہ لگ رہا تھا کہ مریم کی آج آج گفتگو میں اتنی تلخی نہیں تھی سوچ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید کہ میاں صاحب بھی کچھ اپنے بیانے میں تبدیلی لیں گے یا ایک سٹیٹیجی کی طور پر یہ سمجھے گے کہ حکومت پاکستان نے انہوں نے سیڈیشن کیسے بغاوت کے مقدموں کا جو انہوں نے ایک دن پہلے جلسوں سے پہلے بغاوت میں نہ ہو جائیں اور ان کی جو کمی تھی وہ نواز شریف صاحب نے پوری کہ نواز شریف صاحب کم از کم اس دھمکی میں نہیں ہے جو انہوں نے اگر ایک دن پہلے دی گئی تھی کہ ریاستی ادار ہے یا ریاست کے جو کچھ انسٹوشنز ہیں یا لوگ ہیں اگر ان پر تنقید کریں کہ تو بغاوت کے پرچے ہو سکتے ہیں انہوں نے بقیدہ ایک دو قتم اور آگے جا کہ انہوں نے بات دیں گے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیوں نہ بات کی جائے کہ مجھے کہا جاتا ہے نام نہیں لے اگر نام نہیں لے جائیں آپ ان کے نام نہ لیں جرنیلوں کو تو میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ کیوں نہ نام لے جائیں اگر آپ آتے ہیں پرمیسٹر آفیس کی آپ اس کے دیوارے آگر اگر پھلانگتے ہیں ججے سے ملنے جاتے ہیں یا دیگر آپ ہمارے خلاف ساشییں کرتے ہیں تو ہم آپ کے نام کیوں لیں بلکہ اگر آپ لوگ جو ہیں یہ سارے دھرنے کے پیچھے تھے سو انہوں نے ریٹائر جنرلز کو ہٹ کیا ہے مریم نواز صاحب نے اور انہوں نے جو آنواز شریف صاحب ہیں انہوں نے سرونگ کی بات کی گرچہ نام انہوں نے پھر انہوں نے بھی نہیں ہے لیکن یہ کلیئر انڈیکیشن سے وہ کن کی بات کر رہے ہیں سو پہلے یہ اگر اتنی چینج اگر آپ اس کو چینج سمجھتے ہیں ضرور ہے یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ بقیدہ نام لیتے تھے جنرل باجوہ صاحب کی جنرل فیض کے اب کی دفعہ انہوں نے نام لیے بغیر انہوں نے کہا ہاں یہ ضرور کہتے رہے کہ نام کیوں نہ لیں ہم کیوں نہ بات کریں کیوں ان کو ہم یہ لوگوں کا ایڈنٹیفائی نہ کریں سو ان کے اندر جو تلخی ہے جو ہارچنس ہے یا جو انہوں نے بیانیاں بنا لیا ہے وہ بیانے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے چاہے ان کو زرداری صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے پارٹی کے لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں والکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے زیادہ گلہ ان سے ہے جو ان کو لے کے ہیں سو عمران خان صاحب ان کی تنقید کا وہ ٹارگٹ نہیں ہے عمران خان کو تنقید کا ٹارگٹ کرتی ہے مریم نواز صاحب اگر نواز شریف صاحب فوج کو کرتے ہیں یا فوجی جنرلز کو کرتے ہیں تو مریم جو ہیں وہ عمران خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں سو باپ بیٹی نے تھوڑا سا کام جو ہے نا انہوں نے بانٹا ہوا ہے برحال اس کا ایک میرا خیال ہے ان کو جو ان کو سمجھانے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آکے نواز شریف صاحب کے اس سٹان سے انہوں نے آکے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جرنلز کے لیے راستہ کوئی نہیں چھوڑا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے وہ آکے کہتے ہیں سارے انڈے جو ہیں ایک ہی باسکٹ میں ڈالیں سو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کی اس اپروچ کے بعد ان کی گفتگو کے بعد اپنے سارے انڈے جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی اس میں ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے باسکٹ میں بھالے ہوئے ہیں سارے کا سارا فائدہ جو عمران خان صاحب کو ہو رہے ہیں کیونکہ جرنلز ان کو بیک کر رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کی یہ کہن ہے جو ان کے قریب زرائے کہتے ہیں کہ وہ آکے تینوں کے ساتھ ہی ایک ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تینوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ نظیمہ دار ہیں سو کسی ایک کو چھوڑے کے کسی دوسرے کے ساتھ ریایت جو ہے نا وہ ریایت کرنے کے موڈ میں نہیں برحال ایک ٹیمپریچر انہوں نے بڑھا دیا نواز شریف صاحب نے انہوں نے گفتگو کر دیا لیکن ایک میرا خیال ہے آج جلس کے بعد ان کی تھوڑی سی پی ڈی ایم کا وہ جو تھا ان کا دب دبا تھا روب تھا خوف تھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کراؤل لے کے آئیں گے کراؤڈ کو لے آنا اکٹھے رہنا اور پھر جہاں پہ آگے جنوری سردی کی جنوری اور سردی کی راتوں میں یہاں پہ رہنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا برحال اگر حکومت میرا خیال آج کے بعد تھوڑی سی ریلیکس ہوگی یقینی طور پر ریلیکس ہوئی ہوگی اور عمران خان صاحب جو تصویر نے ریلیس کی گئے کہ بنی گالا میں اپنے پیک ڈاگز جو ہیں ان کے ساتھ کھیلت ہوئے وہ بھی شاید ایک ایک ان کا میسیج ہے کہ وہی ڈیم کیر کہ آپ لوگ جتنے لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں برحال یہ لگتا ہے یہ پی ڈی ایم جو ہے آپ آنے والے دنوں میں ایک آج اس کو دھچکا لگا ہے ہے دھچکا حکومت جیسے میں نے کہا سیف اس میں پوزیشن میں آئی ہوگی یہ ڈلاک تو ان کا یقینی طور پر نہیں ہو سکتا برحال لیٹس ہی کہ آگے جو آرہیں جنوری اور فروری کے مہینے جو ہیں ان میں کیا نئے سیچویشن ڈیویل بنتے ہیں وقتی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج رات آرام سے سکون سے سوئیں گے کہ پی ڈی ایم جو کہتی تھی کہ ہم بہت بڑا یہ کراؤڈ لے کے آئیں گے وہ بہت بڑا کراؤڈ لانے میں نکام رہی ہے